بسم اللہ الرحمن الرحیم پاکستانی کراکرم کی حدود میں واقع دنیا کا دوسرا بلند ترین پہاڑ کےٹو خدا جانے اس پہاڑ نے کتنی انسانی جانے اپنے اندر دفن کی ہوں گی جانے کتنے ہی لوگ اس پہاڑ کے سخت سرد موسم کی نظر ہوئے ہوں گے دنیا کے بلند ترین پہاڑ ماؤنٹ ایورس کے مقابلے پہاڑ کےٹو تقنیقی طور پر سب سے زیادہ مشکل اور خوفناک ہے دنیا کے سب سے بڑے پہاڑ کو پانچ ہزار دو سو چورانوے کوہ پیماں سر کر چکے ہیں جبکہ دنیا کے دوسرے بلند ترین پہاڑ کےٹو کو صرف تین سو ستا سٹھ کوہ پیماں چائی تک پہنچ سکے ہیں آج ہم بات کرنے والے ہیں اس حاصلے کی جو خوفناک پہاڑ کےٹو اور کوہ پیماں کی تاریخ کا سب سے بترین واحد حاصلہ تھا جس میں ایک ہی دن میں گیارہ کوہ پیماں کی موت ہو گئی بین اللہ قوامی مہموں سے تعلق رکھنے والے گیارہ کوپ اماں ایک اگرہ پیماں کو کیٹو پہ جانباک ہو گئے اس پار پر چڑھنے کے لیے ملٹی نیشنل ٹیمیں تھے جنہوں نے مل کر چڑھنے پر اور ایک دوسرے کی مدد پر اتفاق کی جن میں پاکستان سریبیا نارویس سویڈن جنوبی کوریا امریکہ فرانس اور آئیلینڈ کے کوپ اماں تھے ان میں پاکستان کے جہان بیگ اور کریم مہربان بھی شامل تھے یہ ٹوٹل اٹھائیس لوگ تھے انہوں نے فیصلہ کیا کہ کورین ٹیم کیٹو پر رسیاں فکس کرے گئے اور جانج پرطال کی ذمہ داری بھی انہی کی تھی تاکہ انہیں یقینی بنایا جا سکے کہ ان کو بہتر طریقے سے ترتیب دیا گیا یہ وہ حفاظتی رسیہ تھے جن کو کیٹو پر لگا کر ان کی مدد سے پہاڑ پر چڑھا جانا تھا ٹوٹل چھے ٹیمیں تشکیل دی گئیں یکم اگست کی صبح یہ ٹیمیں اپنے سفر پر روانہ ہوئیں ان کا مقصد کیٹو سر کرنا تک کئی گھنٹے چڑھنے کے بعد پہلا حاصلہ پیش آیا سربیٹن ٹیم کے ڈرینڈ مینڈک نے خود کو رسی سے الگ کیا تاکہ وہ اپنے آگے والے کوپ اماں سے آگے نکل جا لیکن قسمت نے اس کا ساتھ نہ دیا اور یہ سلیپ ہوتا سیدھا پہاڑ سے نیچے جا گیا پاکستانی کوپ اماں جہان بیگ نے اس کی لاش کو بچانے کی کوشش کی پر وہ ایسا کرنے میں ناکام رے اور وہ بدقسمتی سے خود بھی موت کے موں میں جا پہنچ اس خطرناک پوائنٹ پر پہنچ کر یک دم ہوتی موت دے کر خاتون کوپ اماں سیسلی جو اپنے شوہر کے ساتھ کے ٹو کو سر کرنے کی مہم میں تھی واپس جانے کی خواہش کا اظہار کیا پر اس جگہ سے واپس لوٹنا ناممکن تھا لاس نیسا نے رال بی سے پوچھا کہ کیا وہ پہلے جانا چاہتا ہے جس پر بی نے جواب دیا کہ میں پہلے جاتا ہوں آپ میری بیوی سیسلی کے دیکھ بھال کرنا یہ آخری بات ہے جو رال بی نے کہی رال بی پہاڑ کے اس سیٹ سے اوپر جا رہے تھے جہاں برف کے بڑے پہاڑ بنے ہوتے ہیں یہ جگہ کافی خطرناک ہوتی ہے کہ یہاں سے اکثر برفانی تودے گرتے رہتے ہیں اور پھر وہی ہوا بت کس مزید سے سیکنڈ کی اندر برف باری نے رال بی کو لائن سے دور کر دی وہ اپنی بیوی کے سامنے پہاڑ سے نیچے گئے اور فوری طور پر مارا گئے جس برف باری نے رال بی کو مار ڈالا اس نے مقرر رسیاں بھی کار دی ہندیرہ بڑھتا جا رہا تھا اور موسم اور ہندیرہ بھی کوپ اماؤں کی حق میں نہیں تھا اس ٹیم کے لیڈر وین ریجن کیٹو کے انچائی پر کچھ ساتھیوں سمیز سر کر چکے تھے اس کی مدد کے لیے اس کی ٹیم میں پاکستانی کوپ اماؤں کریم مہربان بھی تھا فرنچ کوپ اماؤں کی اکسیجن ختم ہونے کے کہگار پر تھی اس لیے وہ نیچے اترنا شروع ہو گیا اور سیدھا نیچے جا گر اور منو گیری پاڑی کھائی میں غائب ہو گیا اور کچھ ہی دیر بعد پاکستانی کوپ اماؤں کریم مہربان بھی گر کا جان کی بازی ہار گیا دوسری طرف وین ریجن بھی پہاڑ سے نیچے اتر رہا تھا اندیرہ چاروں طرف چھا چکا تھا کوپ اماؤں کی ٹاچ کی روشنی جو نیچے سے آتے دکھائی دے رہی تھی وہ بھی بند ہو گئی تھی ایک اور حادثہ جو پیش آیا بوڈن لیک میں نیپال کے کوپ اماؤں جو بری طرح فس چکا تھا اس کے ساتھی نے بھی اس کی مدد کرنے کی کوشش کی پر قسمت کو شاید کچھ اوری منظور تھا اور وہ دونوں اس جان لے وہاں پہاڑ میں گر کر جانے کہاں دفن ہو گئے پچھلے کچھ گھنٹوں میں کیٹو کئی جانے لے چکا تھا اور کافی لوگ زخمی ہو چکے تھے جہاں گرنے سے اتنی جانے جا چکی تھے وہاں پہاڑ اب بھی اور جانوں کا خواہش منت تھا تین کوپ اماؤں جو بری طرح ایک جگہ فسے ہوئے تھے دوسری طرف ایک کوپ اماؤں میک ڈونللڈ پھر سے کیٹو ٹرنا شروع ہو گیا اس نے ایسا کیوں کیا یہ اب تک ایک سوال ہے یہ اوپر چڑھ ہی رہا تھا تو ایک خوفناک برف کا طفان آ گیا اور وہ پھر وہی ہوا جس کا ڈر تھا تین کوپ اماؤں میک ڈونلڈ اس طفان سے بچ نہ سکے اور خالے کی حقیقی سے جا ملے ان کے لاشوں کا بھی پتہ نہ چل سکا کہ وہ منو برف کے اندر کس جگہ دفن ہو گئیں وین ویجن جو پہاڑ سے نیچے آ رہا تھا اس کو دکھنا بھی بند ہو چکا تھا اس کو کچھ نظر نہیں آ رہا تھا اس کو یقین ہو چکا تھا جو کافی کوپ اماؤں کی مدد کرتا تھا جس کا تعلق نیپال سے تھا کیٹو سے نیچے آنے کے بعد بھی یہ کوپ اماؤں پہاڑ پر چڑھا وین ویجن کی مدد کر کے نیچے لے کر آیا اس سب کے بعد پاکستانی فوج نے ریسکیو آپریشن کیا چار اگست دوزار آٹھ کو پاکستان آرمی کے ہلیکاپٹرز اور آرمی نے امدادی کاروائی شروع کی انہوں نے بیس کیم سے دو زخمی اور تھنڈے ہوئے ڈیچ کوپ اماؤں کو بچایا پاکستان آرمی کے نوجوانوں نے کافی کوپ اماؤں کو علاج کے لیے سکردو ہسپیٹل شفٹ کیا یہ حادثہ پورے دنیا میں بین و لقوامی میڈیا کا مرکز بن چکا تھا اور کے ٹو اتنی جانے لینے کے بعد بھی فخر سے سر اٹھائے کھڑا تھا ایک دن میں گیارہ کوپ اماؤں کی موت ہوئی عزیز دوستو یہ کوپ اماؤں کی دنیا کا وہ بدترین حادثہ تھا جس نے سب کو ہلا کر رکھ دیا اس حادثے کے بعد کئی بکس لکھے گئے جن میں اٹیلین کتاب ڈیز آف آئیس بھی شامیل ہے اس پر کافی ڈاکومنٹریز بھی بنائے گی موزز سامائن کومنٹس سیکشن میں اپنی رائے سے میں ضرور رکھا کریں اور چینل کے سبسکرائب اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیں شکریہ